موسیقی نمشکار میں ہوں رمیش ہانڈا آپ دیکھ رہے ہیں ٹرائی سٹی اپڈیٹ سب سے پہلے خاص کب میں ساؤس افریقہ سے آئی مہیلہ کورنٹین کے دوران ہوتل حیات سے گئی بہار پولیس کو سخت کاروائی کے آدیش ہوتل سٹاف کا بھی ہوگا آٹی پی سی آر نگر نگم چناموں کو لے کر رمانکن پتر بھرنے کا دور شروع بڑے نتاؤں کو لے کر پہنچ رہے ہیں امیدوار اور نیا گاؤں سے چوری ہوئی بولیٹ موٹر سائیکل سیکٹر 26 میں چائے والے کے دکان پر ملی اور اب خبریں مستار سے ساؤس افریقہ سے ایک دسمبر کو ایک مہیلہ منپریت کور چنڈگر آئی تھی جسے کوئنٹین کرا کر ہوتل حیات ریجنسی میں چھرایا گیا تھا لیکن ہوتل ریات حیجنسی سے یہ مہیلہ سٹاف کو بھینا بتائے گائب ہو گئی اور کافی دیر تک ہوتل سے باہر رہی اس کے بعد میں ہوتل میں آئی تو ہوتل سٹاف نے سوچنا پشاشن کو دے دی پشاشن نے سوچنا ملتے ہی اس مہیلہ پر سکت کاروائی کے آدیش دے دی پشاشن کا کہنا تھا کہ مہیلہ نے کرونا اور کورنٹین پروٹوکول کی اوہیل نہ کی ہے اس لیے اس پر سکت کاروائی ہوگی ساتھ ساتھ اس مہیلہ کا دوبارہ سے آٹی پی ایس ٹیسٹ بھی کروایا گیا ہے اور اب مہیلہ کو آٹھ دسمبر تک دوبارہ ہوتل حیات ریجنسی میں ہی کورنٹین رہنا پڑے گا ہوتل سٹاف کا بھی آٹی پی ایسٹ کروانے کے آدیش دیے گئے ہیں ساتھ ساتھ ہوتل اور گیشت ہاؤز مالکوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہوتل میں ٹھہرنے والے ہر جانتہ پارٹی کے بعد اب کانگریس نے بھی ٹکٹوں کا بٹوارہ کر دیا ہے ٹکٹوں کا بٹوارہ کرنے کے بعد کانگریس میں بھی بغابتی سر اٹھنے شروع ہو گئے ہیں پارٹی کے ادھاکش سباش چابلہ کو ڈمی بتاتے ہوئے پریوار واد کا اروپ یوں پر لگا ہے اس سمند میں ہمارے سماداتا نے کانگریس کے چنڈگر ادھاکش سباش چابلہ سے خاص بات چیت کی چابلہ نے ان ساری اروپوں کا خندن کیا ہے کیا کہا چابلہ نے آج سنتے آج رات تک لیٹھ پھر بیٹھیں گے یا کل صویر تک اس کو بھی ہم پانچ کانگی جو ہیں اس کو کلزاری تک بھاوک ہوتا ہے جب امیدوار زیادہ ہوں ایک سو اسی کے قریب اپلیکیشن ہوں ٹکٹیں ہیں صرف پہنتیس آدمیوں کو دینی ہے اور سبھی پارٹی میں جب ورشت ساتھی ہوں اور ہر آدمی کو امید ہوتی ہے کہ مجھے ٹکٹ ملے اور پارٹی کی مجبوری ہوتی ہے کہ کسی ایک کو دینی ہے باقی رہیں گے وہ نراضگی تو ہوتی ہے اور ہر بار ہوتی ہے وہ نہیں تھوڑی ہو رہی ہے اس وار ہر بار ہوتی ہے اور ہر بار ہم ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ ساتھی مان جاتے ہیں کچھ ڈھوٹ کے گھر بیٹھ جاتے ہیں بڑا مدہ کیا ہوگا اگر پارٹی سطح میں آجاتی ہے مدے بہت ہیں ایک مدہ نہیں ہے تب سے پہلے تو میں نے کہا کہ جو پانی کے لیٹ بین تہا بڑھائیں واپس ہوں گے اس کو کریں گے بھرستہ چار پہ ہم لگام لگائیں گے ان کے جو کاموں ڈھیکوں میں ہیرہ فری کی گئی ہے اس کی جانچ کروائیں گے صفائی کرمچاریوں میں جو کھا کے پیسے بھرتی کی گئی ٹرک ڈرائیوروں میں بھرتی کی پیسے کھائے گئے پائی پلائن جو پجولی واٹر برکس ہے وہ ایک سو بانوے کروڑ کا جو پرجیکٹر اس کو تین سو پروڑ پیہ خرچ کرنے کے بعد بھی آج پورا نہیں ہوا یہ ساری چیزوں کی جانچ کروائیں گے اور جو جو بھرتی جنتہ پارٹی نے اپنی نکامیاں کی وجہ سے آپ یہ سینٹر سے پیسے نہیں لا پائے لیکن لوگوں کے اوپو ٹیکس جو تھوک دیئے ہیں وہ سب کے سب اسی پرانے گیٹ پہ ہم لانے کی کوشش کریں گے کہ آپ سب کو معلوم ہے آپ کا اور کرتے رہے ہیں جس آدمی نے دیوالی والے دین سینٹیشن کمیٹی کے چیئرمن بنتے ہوئے ہی لائنس کمپنی کے مالکوں کو فون کر کے کہا تھا کہ دیوالی کے گیوٹ بھیجیے ورنہ میں آپ کی کمپنی کی جانچ کروا دوں گا اور سارا اس کا جو آڈیو ہیں وہ پولیس کو دی سی پی اس کو ویجلینس کو دی اور اس کی لیب میں سے وائس ٹیسٹنگ ہوئی ہے وہ تک آواز آگئی ہے کہ وہ ہی تھی کیونکہ بھرتی جنتہ پارٹی کا پرساشن ہے سرکار ان کی ہے پولیس ان کی ہے ایڈمسٹریٹر ان کا آج تک کوئی کاروائی نہیں ہوئے نمانگن پر بھرنے کے لیے آنے والے امیدوار اپنے ساتھ کراوار نیتاؤں کو لے کر آ رہے ہیں تاکہ اپنی پیٹ بنا سکے یہی سلسلہ آج بھی دیکھنے کو ملا جب جنت جہاں اپنے ساتھ پنجاب کے کیمنٹ منطری راج کمار ویرکہ کو ساتھ لے کر آئی انہوں نے اپنی جیت کا دعویٰ بھی کیا اس کے ساتھ ساتھ کہیں اور دگجوں نے ابھی نمانگن پتر بھرے ہیں شہر میں نگر نگم کو لے کر نامانگن شروع ہو گیا ہے ایسے میں سبھی پارٹیوں کے دگج اپنے پرتیاشیوں کے نامانگن کروانے پہنچ رہی ہیں سکڑی میں وارڈ نمبر چار سے کانگریس کے امیدوار جنت جہاں کے ساتھ پنجاب کے کیمنٹ منطری راج کمار ویرکہ نامانگن کروانے پہنچے جنت جہاں اس بار دوسری بار پارشد کا چناو لڑ رہی ہیں سپہلے وہ بسپا سے پارشد کا چناو لڑ کر جیت درچ کر چکی ہیں نامانگن بھرنے کے بعد جنت جہاں نے کہا کی ویرکہ نمبر چار سے کانگریس کی جیت کا پرچم لہرائیں گی وہیں بھاچپا پر نشانہ ساتھ کے ہوئے جنت جانے کا کہ بھاچپا اب بھارتیے جملہ پارٹی بن کر رہ گئی ہے کیونکہ جس طرح کے وعدے انہوں نے کیے تھے ویرکہ پورے نہیں کیے اور اس بار جنتہ انہیں سبق سکھائے گی اینڈی گھر کا جو آپ یہ حال دیکھ رہے ہیں سفائی کا اور ہتنی ترہی ترہی ہوئی ہے شہر میں کی 16 نمبر سے 66 نمبر پہ پہنچ گیا شہر کی رینکنگ یہ سپوزیٹلی سمارٹ سٹی ہے اور اگر آپ اندرہ کلونی کی بات کریں تو یہ بھاچپا والوں کی غلط فہمی ہے جو بولتے ہیں کہ یہ ہمارا گھاڑ ہے اسے کڑی میں وار نمبر 34 سے بھپندر شرمہ وار نمبر 23 سے رویندر کور گجرال اور وار نمبر 34 سے گروپیت سنگھ گابی نے نامانکن کیا اس میں رویندر کمار گجرال اس سے پہلی بھی پاشت کا چناف جیت چکی ہیں جبکہ بھاچپا کی اور سے بھپندر شرمہ اور کانگریس کی اور سے گروپیت سنگھ گابی پہلی بار پاشت کا چناف لڑنے جا رہی ہیں بھاچپا کی وار نمبر 34 سے امیدوار بھپندر شرمہ نے کہا کی وہ جنتہ کی ہر سمسیہ کا سمادھان نکالنے کی کوشش کریں گے کچھ پرمک سمسیہ ان کے وارڈ میں سب سے زیادہ ہے اگر وہ جیتے ہیں تو ان سمسیہوں کا حل نکالیں گے ہمارے سب سے بڑا مددہ یہی ہے کہ جو وہاں لوگوں کی سیوہ ہے سیوہ بامنا سے ہی ہم نے کارہ کرنا ہے جو وہاں کی لوگوں کی جو سمسیہیں ہیں جس طرح کی بھی کسی طرح کی بھی سمسیہ ہے اس مصیہ کو ہم نے حل کرنے کے لیے یہ جمعہ واری لی ہے چناوی موسم ہیں ایسے میں پرتیاشی اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کئی طرح کے دعوے اور وعدے پرتیاشی ہوتے کرتے ہیں لیکن جنتہ کس کے وعدوں اور دعویٰ پر بھروسہ کرتی ہے یہ تو متدان کے دن ہی تیہ ہوتا ہے پنجاب کے سی ٹی وی کے لیے چندگر سے کلدیب کمار کی ریپورٹ محالی کے نیہ گاؤ تھانک شیطر سے 21 نومبر کو ایک بولٹ موٹر سیکل چوری ہوئی تھی یہ گھٹنا سی سی ٹی وی میں بھی قید ہو گئی تھی اس کے بعد بولٹ کے مالک کو پتا چلا کہ اس کا موٹر سیکل سیکٹر 26 میں ایک چائے کی ریڑی والے کے پاس کھڑا ہے وہ وقتی وہاں پہنچا اور پولیس کو اس کی سوچ نہ دی موٹر سیکل کی چابی بھی چائے والے کے پاس ہی ملی بتا جا رہا ہے کہ یہ موٹر سیکل اتر پردیش بھیجنے کی تیاری کی جا رہی تھی پولیس نے کچھ لوگوں کو راؤنڈ اپ کیا ہے اور پوچھتاچ کی جا رہی ہے محالی کے نیہ گاؤں تھرک شیطر سے بیٹے 21 نومبر کو گھر کے بار کھڑی بولٹ چوری ہو گئی تھی جس کے بعد نیہ گاؤں نیوازی وی جی کمان نے اس کے شکایت پولیس کو دی اور پولیس نے معاملہ درچ کا جان شروع کر دی وہیں اب اس بولٹ کو سیکل اتر چھبیس تھانک شیطر کے باپو دھام سے برامت کیا گیا ہے احرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ بولٹ ایک چائے والے کے پاس کھڑی تھی جس کے چاہ بھی بھی اس کے پاس تھی اور یہ بائیک ٹرانسپورٹ کے ذریعے امیٹ ہی بھیجی جا رہی تھی جیسے اس کے جانکاری شکایت کرتا وی جی کمار کو لگی اور وہ موقع پر پہنچا چنڈگر پولیس کنٹرول روم کو اس کے سوچنا دی جس کے بعد سیکل اتر چھبیس باپو دھام چوکی کی پولیس نے بولٹ کو کبزے میں لے لیا اور کچھ ویقتیوں کو راؤنڈ آب بھی کیا گیا اور اب ان سے پوچھتا آج کی جا رہی ہے میری بائیک ہے بولٹ جو 21 تاریخ کو نومبر 2021 کو میرے گھر کے گیٹ کے باہر سے چوری ہوگی تھی آج تین دسمبر کو میرے گلی میں ایک لڑکا ہے جو جس نے یہاں پہ چھبیس میں بائیک کو دیکھا اس نے میرے کو صبح انفارم کرا سات وزے کے گریب تو سات وزے ہی میں سیدھا اپنے گھر سے بائیک کو دیکھنا آیا میں نے بچان لی کہ یہ میری ہی بائیک ہے وہی نمبر تھا اور یہاں پہ چوکی کے سامنے 26 کے سامنے بلکل چائے والے کے پاس کھڑی تھی میری بائیک میں نے وہاں پوچھتا آج کری تو مجھے پتا لگا کہ یہ بائیک امیٹھی جا رہی ہے ٹرانسپورٹ کے دروح اس کے بعد میں نے پولیس والوں کو انفارم کرا یہاں پہ چوکی میں اور سو نمبر پہ میں نے خون کر دیا تو کیا بائیک نمبر تھا کیا کونسی بائیک تھی بائیک میری بولٹ ہے 350 cc بولٹ بائیک کا نمبر ہے PB 70D 1314 جس طرح سے یہ بائیک چوری ہوئی ہے آپ نے پولیس کو وطلا دے دی ہے تو آپ کے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ میٹھی جا رہی تھی تو ایسا کوئی نیکسز ہے جو اتنا بڑا سکینل کر رہا ہے جو بلکل مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیکسز ہے کہ آئے دن وہاں پہ کوئی نہ کوئی چوری ہوتی ہے دو مینے پہلے کی بات ہے اس بولٹ کا مطلب تھیل نکال لیا تھا اور پرسوں کی بات ہے ہمارے ساتھ والے گیٹ پہ ہی رات کی بات ہے اس نے صبح دیکھی اپنی بائیک کا اس کا ہینڈل لک ٹھوٹا ہو رہا وہ بھی مطلب چوری ہونے والی تھی مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی گروہ کوئی نیکسز کام کر رہا ہے تو اب آپ کیا چاہتے ہیں پولیس سے کیا مانگ ہے آپ کی میں سب سے پہلے تو یہ چاہتا ہوں کہ اس کا یہ پتہ لگے کہ بھئی اس کام کو کس نے گھر آیا کون کون ہے اس میں اور چور کا پتہ لگنا چاہیے کیونکہ وہاں پر ہمارے یہاں پر نیا گاؤں میں ساری گاڑیاں باہر کھڑی رہتی ہیں کسی کے گھر میں جگہ نہیں ہے اب بائیک تو ہمیں ہو سکتا ہے مل جائے گی توڑا دن بعد لیکن چور کا بھی پتہ لگنا چاہیے کہ وہ کون ہے کیا ہے کیسے ہے وہ پکڑے جانے چاہیے وہی باپو دھام میں جس چائے والی کے پاس سے بولٹ برامد ہوا اس کا کیا کچھ کہنا ہے چلیے آپ کو سناتے ہیں یہ بولٹ کی چاہ بھی آپ کے پاس تھی کس نے دیتی آپ کو نام میرے کو نہیں بتا اچھا کون دیکھے گیا تھا جو دیکھے گیا وہ اندر آیا تھا اچھا اندر ہے تو کیا 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 تھا اس نے ان کے ساتھ کون ہے خون کیا تھا میں تو ادھر سے آ رہا تھا تو یہاں کھڑی کیا تو وہ بولنا کہا کیا در کھڑی کروں تو ہم کہا کھڑی ران دے یہیں پہ کھڑی ران دے کھڑی ران دے جب تم نے بھیجنا چاہیے کھڑی کیا تو چاہبی دے دینا کس کو چاہبی دے دینا مکھن کو مکھن اندر ہے مکھن کو آپ نے چاہبی دے دی چاہبی تو ہم نے پولیس والی کو دیا حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ نیا گاؤں سے بولٹ چوری ہوا جو چنڈگر باپو دھام سے برامت کیا گیا وہیں پولیس اب اس ماملے کی گہنتہ سے جانچ کر رہی ہے بولٹ کیوں امیٹھی بھیجی جا رہی تھی اور کتنے لوگ اس پورے گروہ میں شامل ہیں یہ تو جانچ کے بعد ہی صاف ہو پائے گا جب اسے ٹی وی کے لیے چنڈگر سے کلدیب کمار کی رپورٹ جنڈ نائک جنتہ پارٹی کا تیسرا ستاپنا دیوست منائی جائے گا جو کی نو دسمبر کو جھجر میں ایک وشال ریلی کے روپ میں منائی جائے گا اس سماروں میں اپستت ہونے کے لیے خود عجیس چوٹالہ نے نتاؤں کو اور میڈیا کو امانتید کیا ہے جنڈ نائک جنتہ پارٹی کے تیسرا ستاپنا دیوست کو دھوم دھام سے منانے کے لیے جنڈ نائک جنتہ پارٹی پوری تیارگ میں جھٹی ہوئی ہے نو دسمبر کو ہریانہ کے جھجر میں ایک وشال ریلی کا جی جی پی اپنا دیوست منانے جا رہی ہے ایسے میں جی جی پی نیتا پردیش کے ویبھین حصوں میں جا کر کارکرطاؤں سے مل رہی ہیں اور ریلی کو لے کر نیوتا دی رہی ہیں اسی کڑی میں جنڈ نائک جنتہ پارٹی کے رشتے ادھکش ڈاکٹر عجی چوٹالہ آج پنچکولہ کے کارکرطاؤں سے ملنے کے لیے پہنچے اس افسر پر انہوں نے کارکرطاؤں کو نو دسمبر کو جھجر میں ہونے والے جنڈ نائک جنتہ پارٹی کے تیسے ستاپنا دیوست کارکرم میں بھاری سنکھا میں پہنچنے کی اپیل کی اس افسر پر جنڈ نائک جنتہ پارٹی کے پردیش ادھکش نشان سنگھ شہری جلہ ادھکش اوپی سیہا گرامین ادھکش بھاگ سنگھ دمدما اور انیم پداد کاری وکارکرطاؤ پستیت رہی نو تاریکو پارٹی کا ستھاپنا دیوست ہے اسی کے سلسلے میں ہم سب جلہ بار کاریے کرتاؤں کی میٹنگ لے کر کے ڈیوٹی لگا رہے ہیں اسی سلسلے میں تھی یہاں کی میٹنگ دوران آجی چوٹالا نے بھپیندو سنگھ ہڈا پر بھی نشانہ سا تھا اور کہا کہ ہڈا بار بار بیان دیتی ہیں یہ کہیں گھس کر دکھائیں اور کسی گاؤں میں آ کر دکھائیں لیکن اب ہم ان کے گھر میں جا کر دکھائیں گے وہیں کسانوں کو لے کر آجی چوٹالا نے کہا کہ اب سرکار نے کانون واپس لے لیے ہیں سرکار نے اپنا کام کر دیا ہے اب باریک کسانوں کی ہے کسانوں کو اب نیرنے لینا ہے اب کل کسان سنگھنوں کی میٹنگ ہے وہ اس میں نیرنے کریں گے وہ ان کا کام ہے سرکار نے تو سہاسک قدم اٹھایا ہے جو بل تھے وہ واپس لے لیے اور کمیٹی بنا دی اس کے لیے بھی ان کے نام مانگے ہیں وہ اپنے نام دیں جو اور کوئی سجھاو ہیں وہ اس بتائیں وہی ہریانہ پبلک سرویس کمیشن میں ڈینٹل سرجن اور HPS بھرتی فرضی وادے کے ماملے میں وپکش دوارا سرکار پر سوال اٹھائے جانے پر آجے چوٹالا نے کہا کی یہ کام سرکار کی آرڈ میں نہیں ہوا ہے بلکہ سرکار ماملے میں ایکشن لے رہی ہے سرکار کی آرڈ میں نہیں جو کوئی بھی بے قائدگی کسی نے کی ہے اس کے کلاب سرکار ایکشن لینے کا کام کر رہی ہے اور نیرنٹر ایسائیٹی اس ماملے میں لگی ہوئی ہے پنچکولا میں آجے چوٹالا نے جاہ کارکرکتاؤں کو نو دسمبر کو جھجر میں ہونے والی ریلی کو لے کرنے ہوتا دیا وہیں وپکش پر بھی جم کا نشانہ سا دھا جب پیسے ٹی وی کے لیے پنچکولا سے بیورو ریپورٹ ملویا میں ایک ویرکا بھوت کا تعلیٰ توڑ کر کھانے پینے کا سمان اور دس ہجار روپے کی نگدی چوری ہوگی یہ سارا گھٹنا کرم سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا ہے حالانکہ پولیس نے ماند اچ کر دیا اور سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج کو کھانگا لہا جا رہا ہے آئیے آپ ہی دیکھیں کیسے ہوئی یہ چوری موسیقی اور اب کرونا اپ ڈیٹ ٹرائی سی ٹی بے کرونا کے مریجوں کا آنا لگاتار جاری ہے حالانکہ نئے ویرینٹ کی جانج کے لیے جو سیمپلز دلی بھیجے گئے ہیں ابھی ان کی ریپورٹ نہیں آئی ہے لیکن پرشاشن پوری طرح سے سترکہ برت رہا ہے اور اب ٹیسٹنگ بھی بڑھائی جا رہی ہے اگر پیچھلے چوبیس گھنٹوں کی بات کریں تو چندگر میں تین محالی میں چودہ اور پنچ کلوں میں ایک نیا مریج آیا ہے کل سترہ معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ ایکٹیو مریجوں کا آنکڑا بھی اب ڈیٹ سو کے پار پہنچ گیا ہے اور ابنت میں موسم کی جان کری شکروبار کو ٹرائی سیٹی میں عدیتم تاپمان انیس ڈگری سینسس اور نیونتم تاپمان کی آرہ درشنلو چیار ڈگری سینسس سے کارڈ کیا گیا موسم میں نمی کی عدیتم ماترہ بہاست پرسندت ہے آنے والی چوبیس گھنٹوں میں آنمان ہے کہ آسمان میں بادل شاہے رہیں گے دھند اور گوھرے کی چادر شہر کو لبے کے رہے گی دن کے تاپمان میں گرابت آئے گی لیکن رات کے تاپمان کوئی خاص انترانہ والا نہیں ہے ٹرائی سیٹی اپ ڈیٹ میں اب تک کے لئے بس اتنا ہی دیش اور ودیش کی انہی خبروں اور جانکاریوں کے لئے آپ بنے رہیں پجاب کے سیلسیل کے ساتھ ہم پھر حاجر ہوں گے ٹرائی سیٹی اپ ڈیٹ لے کر تب تک لئے بھی جاگر روشکر